پچھلی ویڈیو میں ہم نے بروس لی کی ادھوری فلم کے بارے میں جانا یہ فلم ادھوری اس لئے رہ گئی کیونکہ 20 جولائی 1973 کو بروس لی کی ڈیتھ ہو گئی 20 جولائی کو بروس لی ہنگ کونگ نہیں تھے رات کو ایکٹر جارج لیزن بی کے ساتھ ان کی ڈنر میٹنگ تھی تو پھر دو بجے کے آس پاس یہ اپنے گھر پر ہی گیم آف ڈیتھ کی سکرپٹ کے سلسلے میں بزنس پارٹنر اور پریڈیوسر ریمن چاہو سے ملے شام چار بجے کے آس پاس یہ دن ایکٹرس بیٹی ڈنگ پہ ہی کے گھر گئے بروس نے اپنی فلم میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے وہاں ان تینوں نے گیم آف ڈیتھ کی سکرپٹی ڈنگ کری اس کے بعد ریمن چاہو اپنی ایک میٹنگ کے لیے وہاں سے نکل گئے اور بروس بیٹی کے گھر پر ہی رہے شام کو ساڑھے سات بجے کے آس پاس بروس لی نے کہا کہ انہیں سردرد ہو رہا ہے تو بیٹی نے انہیں ایک پین کلر دی اور دوا خانے کے بعد وہ سونے کے لیے چلے گئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بروس کے سونے کے بعد ریمن وہاں سے میٹنگ کے لیے نکلے خیر رات نو بجے کے آس پاس ریمن چاہو نے بیٹی کو فون لگایا اور پوچھا کہ تم دونوں ابھی تر دنر کے لیے کیوں نہیں پہنچے تب بیٹی نے کہا کہ میں نے دو بار بروس کو اٹھانے کی کوشش کری پر بروس اٹھ نہیں رہے آدھا گھنٹے بعد ریمن چاہو بیٹی کے گھر پہنچے بروس کو جگانے کی کوشش کری پر وہ بھی ناکام رہے پھر ڈاکٹر کو بلائیا گیا ڈاکٹر ایگینچو نے دس منٹ تک اگزامن کرا پھر بروس کو ہسپیٹل لے جائنے کو کہا بروس کو کوئن ایلیزابیت ہسپیٹل لے جائے گیا جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم پہلے سے ہی ویٹ کر رہی تھی رات دس بجے ریمن نے لنڈا کو کال کر کے ہسپیٹل آنے کو کہا اور بیس جولائی انیس سو تیہتر کو رات کیارہ بجے کے آس پاس ریمن چاہو نے میڈیا کو وہ خبر دی جس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا ڈاکٹرز نے بتیس سال کے اس لیجنڈ کو ڈیڈ گھوشک کر دیا تھا ظاہر سی بات ہے اتنے طاقتور فرتیلے اور وشو وکھیات انسان کا اتنی سی عمر میں اچانک دنیا کو الویدہ کہنا حضم ہونے والی بات نہیں تھی اس لیے بروس لی کی ڈیتھ کے ساتھ ریومرز نے بھی جنگ لیا الگ الگ طرح کی اواہیں فیلنے لگیں کہ یہ ڈیتھ نہیں مرڈر ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مرڈر بروس لی کے رائیول پروڈیسرز اور ایکٹرز نے کرایا ہے کیونکہ بروس لی کی فلموں کی وجہ سے ان کے بزنس پر اثر پڑ رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مرڈر مارشل آٹس کمیونٹی کے لوگوں نے کرایا ہے کیونکہ بروس ان کی ٹرڈیشنل سیکرٹ آرٹ کو بدل رہے تھے اور ساری دنیا میں فیالا رہی تھے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مرڈر بروس لی کی وائف لینڈا لی نے ہی کروایا تھا کیونکہ ایک تو فلموں میں آنے کے بعد بروس بہت زیادہ بزی ہو گئے تھے کیونکہ ان کا سارا ٹائم شوٹنگ ہے پروڈکشن میں بیٹھتا تھا جو ٹائم بچتا تھا اس ٹائم میں ٹریننگ کیا کرتے تھے دوسرا بروس اور بیٹی کے بیچ نزدیکیاں بہت بڑھ گئی تھیں کہتے ہیں ان کے بیچ فیزیکل ریلیشن بھی تھے تو ان وجہوں سے بروس اور لینڈا کے بیچ جھگڑے کافی بڑھ گئے تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو بس ایک ذریعہ تھا کم عمر میں ان کی موت نیتی میں ہی لکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ اصل مشرابت تھے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ بروس مرے ہی نہیں ہیں وہ اس شراب سے بچنے کے لیے چھپ کر بھیس بدل کر کہیں رہ رہے ہیں تاکہ دیول انہیں پہچان نہ سکے اور بھیس سال بعد وہ پھر واپس آئیں گے خیر یہ تو تھی کہیں سننی باتیں اب تتھیوں کی بات کرتے ہیں اور اس کی شروعات ہوتی ہے لی کی ڈیتھ کے دو مہینے پہلے دس مائی انیس ست تیہتر کو دس مائی کو بروس لی ہونگ کونگ میں ہی تھے ہیمر ہل روڈ پر گولڈن ہاویسٹ سٹوڈیو میں انٹر ڈر ڈریگن کی ڈبنگ کر رہے تھے اس دن گرمی بہت تھی پر کیونکہ ڈبنگ کے وقت سنناٹا چاہیئے ہوتا ہے اس لیے اس وقت ایگزاست اور اینڈ کنڈیشنرز کو بھی بند کر رہا ہوا تھا بیچ میں بروس لی واشنون گئے واپس آئے اور بہوش ہو کر گر پڑے یہ خبر ریمن شاو کو دی گئی ریمن نے اپنے ڈاکٹر کو کال کرا ڈاکٹر لنگ فورڈ نے تورانت ہسپیٹر آنے کو کہا بروس بہوش تھے کانپ رہے تھے انہیں تیز بخار تھا سانسے تیز تھی اور انہیں کنولزن کی پرولم بھی تھی آپ اسے ایک طرح کی مرگی سمجھ لیجئے بروس کو بیپٹسٹ ہسپیٹر لائے گیا یہاں لانگ فورڈ سہی تین ڈاکٹرز نے بروس لی کا چیک اپ کرا جس میں سے ایک تھے ڈاکٹر وو یہ نیورلوجس تھے چیک اپ کے بعد وو نے بتایا کہ بروس کو سیریبل ایڈیما ہے یعنی بروس لی کے دماغ میں سوائلنگ ہے ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا کہ انہیں بروس لی کے پیٹ میں سے گانجا ملا ہے دو ڈھائی گھنٹے بعد بروس لی کو خوش آیا آگلے دن ڈاکٹر لانگ فورڈ نے بروس لی سے پوچھا کہ کیا وہ ڈریکس لی لیتے ہیں تو بروس لی نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں کاٹمانڈو سے مگائی ہوئے ڈریکس لیتا ہوں اس کے بعد 25 ماہ کو بروس یو ایس چلے گئے وہاں ڈاکٹر کلپلینٹ سے اپنا شکپ کرایا ڈاکٹر نے انہیں پوری طرح فیٹ بتایا پر پھر بھی انہیں ایک نیورولوجسٹ ڈاکٹر ریزبون کے پاس ریفر کرا ڈاکٹر ریزبون نے بروس لی کو کنورجن کی پروبلم بتائی اور ٹیٹمنٹ کے بعد فانل ریپورٹ میں بروس لی کو پوری طرح فیٹ بتایا یہ تھا ڈیتھ سے پہلے کا سینیریو ڈیتھ کے بعد پوسٹ مارڈن کی ریپورٹ میں کوئین ایلیزابیت ہسپیٹل کے ڈاکٹر لائیسٹ نے بتایا کہ بروس لی کی ڈیتھ سیریبل ایڈیما کی وجہ سے ہوئی بروس لی کا دماغ تیرہ پرسنٹ تک سوچ گیا تھا اور کیونکہ بروس لی کی شریر پر کوئی ایکسٹرنل انجری نہیں تھی اس لیے یہ سوجن کیسے آئی یہ پتہ نہیں لگا ڈاکٹر لائیسٹ نے اپنی ریپورٹ میں آگے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ بروس لی کی ڈیتھ کا سمبھاوت کارڑ ڈرکس الیت یا ڈرکس کا اوور ڈوز ہو سکتا ہے کیونکہ 20 جولائی کو بروس لی نے ڈرکس لیے تھے پر لنڈا نے کہا کہ بروس ہیشز اور کینویس نامک ڈرکس اکثر لیا کرتے تھے پر کبھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ستمبر 1973 کو یہ کیس فورنسک سائنٹسٹ ڈانالڈ ٹیم کو سوپا گیا اور انہوں نے اس کا ریزن اس پین کلر کو بتایا جو بیٹی نے بروس کو دی تھی ایکواجیسک اس دوا میں ایسپرین اور میپروامیٹ کا کمبینیشن تھا جس سے بروس لی کو الرجک رییکشن ہوا اور جس کی وجہ سے بروس لی کو ایڈیما ہوا اسی لئے کہتے ہیں کہ بینا ڈاکٹر کی سلا کے ایسے ہی کوئی بھی دوا نہیں کھانی چاہیے خیر سن 1975 میں بروس لی کے اسٹورینٹ اور دوست چک نورس نے کہا کہ بروس لی کی ڈیتھ ایکواجیسک اور ان مسل ریلیکسنٹ دوائیوں کے رییکشن کی وجہ سے ہوئی جو وہ 1968 سے لے رہی تھے 2006 میں امریکن اکیڈمی آف سائنس کی میٹنگ میں میڈیکل ایگزیمینر جیمز فلکنز نے کہا کہ بروس لی کی ڈیتھ اچانک پڑے مرگی کے دورے کی وجہ سے ہوئی 2017 میں ڈاکٹر میہول ہنٹر نے دعویٰ کیا کہ بروس لی کی ڈیتھ ایڈرنل ٹریسیز کی وجہ سے ہوئی کیونکہ 1970 میں کمر میں چھوٹ لگنے کے بعد سے بروس لی کوٹیسون کو لے رہے تھے 2018 میں رائٹر میتھیو پولی نے ڈاکٹر سے کنسٹ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ بروس لی کی ڈیتھ سیریبل اڈیمہ کی وجہ سے ہی ہوئی پر اس کا ریزن ہیٹ سٹروک کو بتایا یعنی لو کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی ہیٹ سٹروک ایک پورلی انڈسٹوٹ کنڈیشن تھی اس کا ایک ریزن اور بھی تھا کیونکہ سن 1972 میں بروس لی نے اپنے بگل کے یعنی انڈر آمز کے سویٹ ڈلانس تو نکلوا دیا تھا کیونکہ شوٹ کرتے وقت بگل میں پسی نہ آتا تھا جو کیمرے میں اچھا نہیں لگتا تھا اب سویٹ ڈلانس نہ ہونے کی وجہ سے بروس لی کی باڈی اوور ہیٹ تھی پلس موسم میں بہت غرمی تھی پلس ایسے میں بروس لی بہت ہارڈ ٹریننگ کر رہے تھے جس سے ہیٹ سٹروک ہوا جس سے سیریبل اڈیمہ ہوا اب بروس لی کا برین تیرہ پرسنٹ تک سوچ گیا تھا یہ بات تو سچ ہے اور اس کی وجہ کیا تھی ان سب میں سے وہ کیا کرر تھا جس کی وجہ سے بروس لی کو سیریبل اڈیمہ ہوا اور ڈیلڑ گھنٹے میں ہی ڈیتھ ہو گئی یہ آج بھی رہ سے ہے موسیقی